جس وقت آپ لوگ ڈیوٹی پہ نکلتے ہیں قسم ہے اس خون کی جو زمین پہ گرنے سے پہلے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور مجھے قسم ہے ان آنسوں کی ان سسکیوں کی ان محرومیوں کی اور ان چیلنجز کی جو آپ کی فیملیز کو فیز کرنے پڑتے ہیں چاہے وہ شہید ہوں یا غازی اور قسم ہے اس حمد کی جس کے ساتھ ڈرائیور گاڑی کو کچھے کے علاقے میں بغیر بلٹ پروف کی فسیلیٹی کے ڈاکنوں کے سامنے لے کے جاتا ہے اور اپنے جسم کو ڈاکنوں کی گولیوں کے آگے پیش کرتا ہے اور قسم ہے ان نوجوانوں کی جو ہائی کورٹ کے بہار ون خیف کے بہار مناوہ میں اور پنجاب کے ہر گلی اور کچھے میں شہید ہوئے ہم نہیں رکیں گے ہم آپ کی محبت میں آپ کی محبت کی دیوانگی میں آپ سے عشق میں ہم نہیں رکیں گے آج آج ان چوبیس گھنٹوں میں ہم آپ کے ویل فیر فنڈ میں اور ہر آنے والے چوبیس گھنٹے میں ہم آپ کے ویل فیر میں ان کوششوں کی وجہ سے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کا اضافہ کر رہے ہیں اور ہم ہر چوبیس گھنٹے میں ہر چوبیس گھنٹے میں الحمدللہ آپ کے اوپر پیس سٹھ لاکھ روپے خرج کر رہے ہیں اور یوں جو فرق آ رہا ہے الحمدللہ ہر سال دو سو کروڑ روپے دو سو کروڑ روپے آپ کی ویل فیر فنڈ میں اضافہ کر رہے ہیں لہذا کل انشاءاللہ جو بھی انسکرٹر جنرل یہاں کھڑے ہوں گے وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم روزانہ ڈیڑھ کروڑ روپے خرج کر رہے ہیں اور یوں آپ کے اوپر وہ اس دن روزانہ اسی لاکھ روپے خرج کر رہے ہوں گے اور اس طرح ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ اپنے ہر کانسٹیبل کی ہلپ اس کے بچوں کی ایڈوکیشن اور اس کے دیگر کیے ہوئے وعدے جو شاید پہلے اتنی سویڈ سے نباہ نہ ہو رہے تھے وہ ہم ان کے ساتھ پورے کر رہے ہیں آج آج ایک بہت خوبصورت دن ہے میں کو بہت زیادہ شیر و شاعری پر نہیں جاؤں گا میں صرف اور صرف وہ بات کروں گا جو ہو چکی ہے آج تین بجے آج تین بجے ایک نیک شخص سی پیو میں آئے گا اور وہ ایک چھوٹا سا خواہ جو دیکھا گیا تھا یعنی دو ہزار سپران سے پہلے والے ہر شہید کے گھر کا وعدہ پورا ہونا شروع ہو جائے گا جس دن آئی ٹی شپ کا فیصلہ ہوا تو بلال کمیانہ نے مجھے کہا کہ پہلے دن کا پہلا کام شہیدوں کی بھرتی کا فیصلہ کرنا ہے اور یہ سارے ٹیم جو بیٹھی ہے سی پیو کی اور بہت سارے آج نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک انتہائی اہم میٹنگ میں ہے وہ بھی پولیس کے لیے ہی میٹنگ ہے پولیس کی وجہ سے عوام کی سیفٹی کے لیے میٹنگ ہے ڈے ون ڈیسیجن ون آپ لوگ تھے ڈے ون ڈیسیجن ون آپ کی بھرتی تھی ہم نے جن کے چاچے ماں میں بھرتی ہو گئے اور بچے رول گئے اس کا بھی فیصلہ کر لیا اور آج ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ کلیم شہید کا تھا اگر شہید کا بچہ کسی وجہ سے رکھتا ہے مثال کے طور پر کوئی جھوٹا پرچہ درچ کر دیا گیا مثال کے طور پر فیملی میں کوئی شخص آیا یا ڈیسپلس ہو گیا یا کوئی فرس جاک شوڑ گیا یا اس کو بیترہ پرچوجیٹی مل گئی تو اس سے اس کی شہید کی شہادت نہیں چھنے گی آٹھ سو برپیاں ہو چکی ہیں ڈیسن سرویس مارا اور شہدہ کی کسی ایک برتی سے ہم نہیں رکھیں گے ہر شہید کے بچے کو مارکس ایکسٹرا دس مارکس ایکسٹرا دیے جائیں گے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے غازیوں اور شہیدوں کی فیملیز کو ہر ایک کیا گیا وعدہ جو پہلے بھی کیا گیا ہے پورا کر کے دکھائیں گے ہم نے ایک انڈاؤومنٹ فنڈ بنایا اپنے پیسے سے جس میں اللہ تعالیٰ خوش رکھے پاک فوج کو انہوں نے اس میں ایک ہیوی امام ڈالا اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے لئے کوشش کیا اور پلوٹس کا بندوست کیا میں پشلی شکر گزار ہوں ملتان کی پولس کا ملتان ریجن میں سبی ایسا کا اور باقی ڈی پیو ساہبان کا اور ان تمام آر پیو اور کمشنر ساہبان کا جو ایک 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 شہید کے لئے پلوٹ کا بندوست کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے یہ گھر بنانے کے قیلے پیسے دینے شروع کر دیئے ہیں اور اب یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا لیکن لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اگر اگر ہمارے سے کوئی کوٹاہی ہوئی تو ہم یا ہو چکی ہوگی تو ہم اس کا اضافہ کریں گے ہم نے آپ کی سکولرشپس کو بچوں کو ٹیکنگل بہترین ایجنگیشن دینے کا فیصلہ کیا اور اب یہ جو لیپ ٹاپس ہیں ہمارے اپنے ویل فیر کے ہیں ہم نے کسی سے پیسے مانگے نہیں یہ آپ کانسنیبل ساہبان کی ڈیوڈی کے ہیں یہ میرے ڈالفن والے جب کسی پوٹا سائیکل کو روکتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ سلام کے جواب میں گولی آئے گی گالی آئے گی یا سلام کے جواب میں کوئی اور بدتویزی کہے گا انٹریفک پورڈنز کو نہیں پتا تھا کہ جب یہ کرش ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک روپیہ نہیں ملتا آج ایک کروڑ روپیہ آپ کا منظور ہو چکا اگر آپ میں سے کسی کو کوئی میجر انجری ہوگی جس پہ آپ کو کوئی بھی خدا نہ خاصدار ڈسیبلٹی ہوگی تو ایک کروڑ روپیہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم یہ فیصلہ کر چکے کہ جہاں کنی کسی جگہ پوٹا ہی رہ گئی ہے ہم اس کو پورا کریں گے ان بچوں کی کوالٹی ایڈوکیشن کے لیے یہ دڑکی بیٹھی ہے یہ نہیں کہ یہ مجھے زیادہ اپنی بیٹنوں سے دادا پیاری کسی اور سے دادا پیاری ہے اس وجہ سے کہ یہ رول مورڈل ہے یہ دو نارک کانسٹیبلز اور یہ پولیس فورس ان کی میراس درجہ چہارت کی نوکریہ نہیں ہے ان کی قسمت میں لیورٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے فائدہ کھا کے دفتروں میں پھرتے رہنا نہیں ہے ان کی بچوں کی میراس کوالٹی اور بیسٹ ایڈوکیشن ہے ان کی میڈیکل ہیلپ وہی ہونی چاہیے جو کہ کسی بھی پاکستان کے بہترین سوسائٹی کے شہری کو ملتی ہے اور ہم نے اس کے لیے ہر اگریمنٹ کر لیا ہے ان میں سے کوئی ہوائی یا مستقبل کی بات نہیں ہم نے کسی ایک گردہ یا لیور بکار نہیں ہونے لینا ہم نے ڈائیوٹیز ٹیوبکلوسز یا کسی اور بیماری سے بلڈ پریشر یا کسی اور موزی مر سے کسی ایلز یا ہیپیٹیٹس کی ویرس سے آپ کو مقصان نہیں پہنچانے لینا لیکن وہ اگر مقصان خدا اللہ خاصتہ پہنچ چکا تو ہمارا آپ سے وعدہ ہے آپ کا فون آیا بلال صاحب کہ جی ابھی میرا کانسٹیبل ہے اس کو ابھی انداز چاہیے یہ غالی صاحب بیٹھے ہیں اگریمنٹ کر کے آئے ہیں ہم ایک ایک کا انشاءاللہ خیال کریں گے ہاں ہمیں لیگل ڈاکیمنٹس پورے کرنے ہوگے شہدہ کی فیملیز بہت سارے بہت سارے یہ بچی نے کہا ہے کہ واجب بھی نہ تھے فرض ہے جو نہیں بھی ہم پہ فرض تھا وہ بھی فرض ہے اور ہمارے ڈی پیو ساربان اس کو نبھا کے دکھائیں گے اور یہ بات نہیں سن لیجئے یہ بات نہیں سن لیجئے جن کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ یہ پروموشنز کا سلسلہ آپ کے ساتھ آپ کی ویل فیر کے ساتھ جڑے آپ کے میسیز کی ایمبرومنٹ کا سلسلہ یہ دھوک رہا ہے تو اس کی خام خیالی ہے ایک دن نوکری نہیں کرنی یہاں پر اگر پولیس کو اس کا ہاتھ نہ ملا یہ پولیس ٹیشنز میں یہ پولیس ٹیشنز میں آپ انصاف دیتے جائیے اپنے تھانوں کو صاف رکھئے لوگوں کے لیے ویلکم کیجئے سڑکوں پہ بہتر گشن کیجئے ٹریفک کو بہتر میلیج کیجئے لائسنسنگ میں لوگوں کو سہولت دیجئے خدمت مرکز میں لوگوں کو ایک ڈیٹا بیس بنا دیں ایک کروڑ لوگوں کا ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس ہم ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کو چیلنج کرتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں ان شہیدوں کی ان شہیدوں کے سبر کی قسم ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آئیے ان لوگوں کو ٹیلی فون کیجئے اور پوچھئے کہ بودی سچی ہے کہ بری ہے ہمیں نہیں قبول کرپٹر ہونے کا لفظ ہمیں نہیں قبول ناہل ہونے کا لفظ ہمیں مزاق نہیں بننا ہم نہیں اجازت دیں گے اس چیز کے کہ ڈرامو اور فلموں میں ہمیں تھرڈ کلاس کریکٹر بنا کے دیا جائے اور اس کے لیے یہ نوجوان یہ افسران اور یہ تھاندار یہ بہتر سے بہتر سرویس دیں تاکہ آپ کی اپریشن اس سے بھی بہتر ہو یہ ایک کروڑوں کا ڈیٹا بیس ہم عفت کر رہے ہیں جائیے ہم میڈیا کا شکریہ دا کرتے ہیں جو ہم پر تنقید کرتا ہے جائیے اور جا کے ان سے بات کیجئے اور آخری پیغام نہ ہم مذہبی جنونی جفتوں سے ڈرتے ہیں نہ ہم سیاسی پاگلپن سے ڈرتے ہیں نہ ہم کافر دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں نہ ہم نے کچھا کرمل سے پیچھے اٹھنا ہے نہ ہم نے قدیب محلے گھر گھر جا کے تحفظ دینے سے ڈرنا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سوشل میڈیا کے بس مست ہاتھیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے بہتر خدمت کے ساتھ بہتر جذبے کے ساتھ اور انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ان فیملیز کے وہ جو زندہ جابدہ آج ہم موجود ہیں ان کی اس دنیاوی قربانی کا جواب یہ نہیں کہ ہم مزاد بنیں بلکہ یہ ہوگا کہ ہم عزت تقریب احترام اور محبت کے رشتوں سے اس معاشرے میں پہچانے جائیں ہم نے ہر وہ بانہ پورا کرنا ہے جو کیا گیا اور ہم ہر وہ بانہ پورا کر کے دکھا رہے ہیں ہم نے ایک ایک زخمی کا اور ایک ایک شہید کا اور اس کی فیملی کا خیال کرنا ہے ہم نے آپ کی پروموشنز میں آپ کی فیملیز کو اسی طرح عزت دینی ہے جس طرح یہ انیس میں گریڈ میں کہہ ہوئے آفسرز کی فیملی کو دی تھی ہم ایک فیملی ہے اور ہم یہ وہ خاندار ہیں جس نے اس ملک کو تحفظ دینا ہے نہ ہم شکست ماتے تھے نہ ہم شکست مانے گے ہاں گتاہیاں ہوگی ہاں مشکلات آئیں گی ہاں سپاہی کا ایک ہزار روپے رشون میں نہ ایک طرف دکھ دیا جائے گا اور کرونا روپے کے ویل فیر دوسری طرف دکھ دی جائے گی اس کا بھی مقابلہ کریں گے ہاں میڈیا کہے گا کہ پولیس کرپ ہے سامنے آکے بتائیں گے کہ پولیس کرپ نہیں ہے ایک سو ساٹھ ارب روپے کے بجٹ کے ایک سو ساٹھ ارب روپے کے بجٹ کے ایک ایک روپے کا حساب راجہ رفن دے گا ارب روپے کے ویل فیر کے ایک ایک روپے جو چیک سے گیا اس کا جواب ریاض ندیر گاڑا دے گا اور ہر ہونے والا کرائی جس میں بچیوں کی ضد دڑ جاتی ہے جس میں ٹکیت بڑھڑھڑ کے لوگوں کو گلیاں مارتے ہیں جس میں باہر کے ملک سے بتا دے کے اس عبادی کو حراسہ کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کو ہنی ٹریک یا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بچوں کو زیادی کر کے مار کے کھٹوں میں پھیک دیتے ہیں ہر ایک کیس جو اعدادوں میں جاتا ہے ہر ایک فراد اور وہ بدماشی جو کہ غریبوں کے ساتھ کی جاتی ہے ہم اس میں انشاءاللہ تحفظ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے نہ ہم تنقید سے گھبرائیں گے ہم اس کو ایمبریز کریں گے ایکسپٹ کریں گے جہاں ہم غلط ہوں گے ہم مانیں گے جہاں ماری قطعی ہوگی ہم ایکسپٹ کریں گے اور اس کا ازادہ کر کے دکھائیں گے یہ وہ پولیس نہیں یہ وہ پولیس نہیں جو سر چھکا کے جئے گی یہ وہ پولیس ہے جو ہممن کے ساتھ باقی وردی والوں کے ساتھ اس پلک کو محفوظ بنا کے دکھائے گی نہ خوف تھا نہ ہے نہ ہوگا دعا کر کے رہیے ان بچوں کی جو پیچھے رہے گئے چیلنج ہونے کی وجہ سے وہ پچیس سو پچاس بچے جن کا ڈاکٹر انام خیال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دیگر اس کی سہبان وہ ٹرانس جنڈرز اور ورنرول سیکمنٹ اور سوسائیٹی جن کی حیاء کی جا رہی ہے تحفظ مراکت میں اور ہر تھانے میں جو روزانہ ہزاروں کی بنیاد کے اوپر لوگ کو انصاف دیتا ہے ہم نے سوچل میڈیا پر آکے جواب دینا ہے ہم نہیں ایکسپٹ کرتے نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ ہم ظالم ہیں ہاں جاں کو تائیو کی جواب دیں گے اپنے خدمت مراکت میں اپنے خدمت کاؤنٹرز کے اپنے خدمت اور دعفوز مراکت میں ہم ٹریفک کے دفاتر میں ہم لیسنسنگ سینٹرز میں ہم گشتی گاڑیوں میں ہم سڑکوں پہ گلیوں میں رگستانوں میں کچھے کے دریاؤں میں ہم محفوظ بلا کے دکھائیں گے اور سوشل میڈیا کے بدمستاتوں کی گالیوں کا جواب جو ان ماں کو دیتے ہیں جو ان دینوں کو دیتے ہیں کسی گالی سے نہیں دیں گے اگر کسی کے پاس بیس پچیس تیس ہزار کی فورس ہے تو یہ دو لاکھ کی فورس ہے اور ان کی فیرلیا بنا کے سفرہ لاکھ کی سوشل میڈیا پہ فورس ہے میرا آرڈر ہے آپ کو کسی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا گالی کا جواب اس خدمت سے دینا ہے جو آپ روز کرتے ہیں سوشل میڈیا پانے سے چینج ہو چکی آپ بہترین تام کی تشریف کریں گے جہاں گالی پڑھے گی چاہے وہ خیبر پختونخواہ کی بولیس کو پڑھی ہو جس نے پہلے چالیس سالوں میں تین سو شہادتیں اور ان دس سالوں میں اٹھارہ سو شہادتیں برداشت کی چاہے وہ سندھ بولیس کو پڑھے چاہے بلوچستان میں ہو چاہے کسی اور جگہ پہ آپ نے جا کر جواب دینا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے ہر فنکشن کا ہر شہید کا ذکر ہر مقابلے کا کسی کی تسکر کسی کی بیستی نہیں کرنی کسی کا تمسکر نہیں اڑانا لیکن اپنے اچھے کام کو تشریر کر کے آپ نے اس خواب کو برا کرنا ہے کہ لوگ کہیں کہ پولیس کرپ نہیں ہے پولیس اچھی ہے پولیس محافظ ہے اور ہم ہم پنجاب پولیسز پر لیڈ لیتے ہیں اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے قسم ہے شہیدوں کی قسم ہے گالیوں کی قسم ہے ان گالیوں کی جو ہمیں پڑھتے ہیں ہم ان گالیوں کا جواب آپ کی خدمت سے کر کے دیں گے اور میں آپ سے آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سفر اس سے زیادہ تیری سے اس سے زیادہ تیری سے اس سے زیادہ تیری سے کر کے دکھائیں گے اور آج سے جو سے سکر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے تیس دنوں میں آپ کے تمام شہدہ جن کے پاس گھر نہیں تھا پہلے ان کو انشاءاللہ ہم پلوڑ لے کے گھر بنا دے کے دوسرے فیس کا آغاز کر کے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول کرے اللہ تعالیٰ آپ کے سمر کو جو آپ نے دکھایا قبول کرے اللہ تعالیٰ ان غازیوں کے خون کو جو زمین پہ گرا کہ اس دھرتی کے اوپر جاکتے رہنے والے اس جذبے کی قسم کہ جو زمین پہ گرا آپ کا خون کے یہ یہ جاکتے رہنے والوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں سکون سے سو سکیں ان کی بیٹیاں سکولوں کو جا سکیں ان کو کوئی ریت کرنے والا نہ ہو چار چار سال کے بچوں کو کھیتوں میں دی جا کے پھیکنے والا کوئی نہ ہو لوگ میں فراڈ کرنے بدمکشی کرنے والا کوئی نہ ہو تو جاری رہنا اس کام کو آپ لوگ کے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ دو لاکھ فی فورس اس خون کو جو گیا پٹی میں ملا اور اس قوم کو جاویدہ کر گیا وہ ضائع بیکار نہیں جائے گا کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں پولیس والوں کہ آپ اس خون کو ضائع نہیں ہونے دیں گے کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس خون کو ضائع نہیں ہونے دیں گے تو پھر بری پنجاب پولیس تیار ہے آگے بڑھو اور بدماشی کا خاتم کر دو اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو Thank you so much sir It was an overwhelming speech and of course we have all the emotions for our commander as well and we cannot thank him enough it is often said that only passion can beat the best logic so I would request now as you can